میں عمران خان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی میری نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام بھی لیا جائے لیکن شرم عمران خان کو آنی چاہیے کیونکہ میرے داماد کی جو مشینری آئی تھی وہ عمران خان کے دور میں آئی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے تو شرم تو پھر عمران خان کو آنی چاہیے حالانکہ جائز کام تھا وہ عادی مشینری اس کی عادی مشینری اس کی تباہ آگئی تھی پھر عادی مشینری کے لیے انہوں نے جب اپلیکیشن دی تو انہوں نے کہا کہ میری عادی مشینری آ چکی ہے عادی کی وجہ سے میرا پلانٹ جو ہے وہ نہیں چل پا رہا تو انہوں نے جب اپلیکیشن دی تو پرائم منسٹر آفس میں اس کو چیک کیا گیا تو انہوں نے مجھے فخر ہے اس بات کا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں یہ قانون اب تبدیل ہو گیا ہے پہلے انڈیا سے مشینری الاؤڈ تھی امپورٹ اب امپورٹ پہ بین لگ گیا ہے تو آپ کہیں اور سے مشینری منگوالیں یہ مشینری نہیں آئے گی تو انہوں نے کہا میں خود بتا دوں گا انہوں نے یہ بات مجھے بھی بتائی راہیل کو بھی بتائی اور ہم نے کہا بلکل ٹھیک ہے کسی نے نہ کوئی اس کے بعد اس معاملے کو اٹھایا نہ کچھ کیا تو انہوں نے بھی قانون کا اعترام کیا میں نے بھی اپنے ملک کے قانون کا اعترام کیا اپنا جائز چیز بھی چھوڑ دی اپنا جائز حق بھی چھوڑ دیا لیکن قانون کے خلاف کچھ نہیں کیا جائز حق بھی چھوڑ دیا